اداب منصف ٹوی میں آپ کا استقبال ہے اتر پردیش اور اتر اکنڈ کے خبروں کے ساتھ میں ہوں مونی سنورد دیکھیں گے تمام بڑی خبریں لیکن سب سے پہلے ہٹ لائنز پی ایم موڈی کے ایوڈیا دورے سے پہلے سی ایم یوگی نے سنبھالی کمان ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھا کر ریلوے سٹیشن اور ائرپیوٹ کا کی آنے رکشن اتر پردیش کے زلہ سنبھل پہنچے اتر اکنڈ کے سی ایم پوشکر سنگھ دھامی پنڈیتر رام پرساز شرما جنتا کرشک انٹر کالیج کے پروگرام میں کی شرکت رامپور میں سبماجوادی پارٹی کے نیتا عبداللہ آزم کے دو جن پرمپال پتر کا ماملے میں زمانت پر بحث ہوئی پوری پورٹ نے فیصلے کی تاریخ 23 دسم برتے کی اور شاہ جامپوری پولیس نے مہیلہ سہی تین لوگوں کو کیا گرفتار 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی 28 کلو چرس کی ورامن اتر پر دیش کے مکہ منتری ہوگی عدیتنات نے گرووار کو سنت کبیر نگر پہنچے اور سنت کبیر نگر کے بخیرہ قضبے کے پیتل برتنودیوں کو وشکر میں یوجنا سے جوڑ لینے کیلئے انہوں نے بات کہی ہے جلے کے بھگولی بلوگ کے گرام کروندہ میں وکشت بھارت سنکلپ یاترہ میں بطور مکہی عدیتی یوگی عدیتنات نے ایک جن سبا کو سمبودت کیا اور وکشت بھارت سنکلپ یاترہ پی ایم موڈی کی بھارت کو 2047 تک بھارت کو دنیا کی بڑی طاقت کے روپ میں ستھاپت کرنے کا ابھیان بتایا وکشت بھارت سنکلپ یاترہ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو جوڑنے کی محیم ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ دیپاولی کے موقع پر اجولہ یوجنا کے انترگت جن لوگوں نے اپنے گیس کنیکشن کو آدھار کارڈ سے لنک کر دیا تھا ان کو فری میں گیس سیلینڈر ملے ہیں ہولی کے موقع پر بھی فری میں ایک ایک سیلینڈر اپلبد کروانی کی ویوستہ کی جا رہی ہے چھے مر سکنڈا اور ترمدیس نے جس مضبطی کے ساتھ ان یوجناوں کا اگر ڈھایا ہے کوئی سوستہ تھا پچھپن لاکھ ساتھ گریبوں کو ایک ایک آواز مل جائے تھا لیکن یہ سمجھو ہوا ہے تین کروڑ گریبوں کے لئے ایک سوچالیل ترمدیس میں بنے ہیں ایک کروڑ پچھتر لاکھ گریبوں کو اچھوہ یو سزا میں ایک پھری میں رسوئی قیس کے سیلینڈر ملے ہیں کنیکسن ملا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ویپاونی کے احسن پر جنہوں نے ہاں بھاگ سے اپنے کنیکسن اترپردیش کے سی ایم یوگی عدیتنات آج رام مندر کے نیرمال کا جائزہ لینے کے لئے ایودھیا پہنچے دراصل رام مندر کے پراند پرتشتہ سے پہلے تین دیسمبر کو پردان منتری نریندر موڈی کے ایودھیا آگمن کے تیاری ہو رہی ہے ایسے میں سیکیورٹی پروٹوکول کے حساب سے سریو تٹ استطر رام کتھا پارک پر تین ہیلی پیڈ کو تیار کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی رام پت اور بھکتی پت کو رنگو روگن کے ساتھ ہی آکرشک لائٹ اور سڑکو کے کنارے فولدار پیڑ لگائے جا رہے ہیں انہی تمام کاروں کا جائزہ لینے کے لئے سی ایم یوگی عدیتھناتہ یودھیا پہنچے ہیں یوگی اپنے قریب ساڑھے چار گھنٹے کے یودھیا دورے میں رام لالہ کے بھویے مندر کی پرگتی اور انیے سبھی وکاسکاریوں کا جائزہ انہوں نے لیا ہے سی ایم یوگی نے اس دوران ادھیکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹک کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے اس دوران ریلوے سٹیشن ائرپورٹ کبی نیرکشن کیا ہے اور مندر میں پوجہ آرشنا کی ہے اتر پردیش کے زلہ سنبھل میں پواسہ ستنیجی انٹر کالیج کی واشی کوستو کاریترم میں اترکھنٹ کے سی ایم پوشکر سنگھ دھامی شامل ہوئے جن کا کلیکٹیٹ کے قریب بڑے میدان پر ہیلیک آپٹر سے آگمن ہوا اور زلہ پر شیاسن میدان پر سی ایم کے آگمن کی تیاریاں کی گئے تھے اس دوران انہوں نے پنڈیت رام پرساد شرما جنتا کرشک انٹر کالیج پواسہ کے سالانہ پروگرام میں حصہ لیا آیا ہوں تو آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے راجی میں سکشہ دیتی کو لاغو کر دیا ہے اور نئی سکشہ دیت سبی ورکر کے لوگوں کے سمانتہ کے عدار پر سکشہ پراپٹ کرنے کے اوسر ملے کے جس پرکار کی سکشہ دیتی بنائی گئی ہے اس میں ایک اور چھاتر چھاترہ کے سروان میرے بکاس کی پوری تھی بھرکی گئی ہے یوہاں کے کونسک بھی سال ہو جائے ہنیک اس طرح پر اوتر پردیش کے مراد آباد کے کانٹ ویدھان سبا کے دریابور گاؤں پہنچے پور راجے سبا سانسد اور بھاشپا کے راستے پر وقتہ زفر اسلام نے میڈیا سے بات چیت کی ہے دراصل دو سال پہلے زفر اسلام نے دریابور گاؤں کو گوت لیا تھا جس کے بعد انہوں نے کئی بار گاؤں بھرمڑ کیا اور علاقوں کے لوگوں سے سمسیاں کو جانا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد علاقے کے رہنے والے لوگوں کی سمسیاں کا سمدھان کریں گے انہوں نے مائیواتی کی بسپا پر ٹپنی کرنے اور سانسدوں کی نیلمبت سہیت کئی مددوں پر کھل کر بات چیت کی ہے جو سانسد نیلمبت کیے جا رہے ہیں ان کا جو نیلمبت ہو رہا ہے اس کے لئے وہ خود ذمہ دار ہے ابھی سانسد کا کام کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ جا کے سدن کے پٹل پہ چرچہ کیجئے ڈسکس کیجئے ڈیلیبریٹ کیجئے امپورٹن ایشیوز پہ چرچہ کیجئے اور جو بل پیش ہوئے اس پہ اپنی باتیں رکھئے اگر کوئی بات سرکار نے جو پیش کی اس میں چینج کرنا ہے تو امنمنٹ لے کر آئیے اور یہ سارے بل کو ایک لیجسلیشن بنائیے تاکہ عطر پردیش کے رامپور میں سماجوادی پارٹی کے نیتا عبداللہ عظم کے دو جن پرمان پتر ماملے میں ایم پی ایم ایل اے مجسٹری ٹرائل کورٹ سے سات سال کی آزم خان ان کے پتنی تنزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ عظم کو سپانیتا آزم خان کے پکش کی اور سے اپیل کی گئی تھی اور دونوں پکشوں کی بحث پوری ہو گئی ہے اور کورٹ نے فیصلے کی تائق تیئیس دسمبر تیہ کی ہے آزم خان کے لڑکے عبداللہ عظم خان کے دوہرے جنم پرمان پتر کا ماملہ آج اپیلی نیالے میں چلنا ہے جس پہ کی بحث ابھیوجن کی پوری ہو گئی اور ایکیوز کے وکیل کیلئے پوری ہو گئی ہے کل ان لوگوں کو کچھ اپنا اور جواب دینا ہے کل کے لیے کورٹ نے ان کو وقت دیا ہے اور ججمنٹ کے لیے تیہیس داری کی ڈیٹ لگائی ہے بحث کیا فائنل ہو چکی ہے بحث فائنل ہو چکی ہے دونوں پکشوں کی یہ معاملہ ہے جس میں عبداللہ عظم خان کے دو جنم پرمان پتر بنے تھے جس میں ایک رامپور سے بنا تھا جس میں ان کی پیدائیس کی جگہ رامپور دکھائی گئی تھی اور دوسرا جنم پرمان پتر بنا تھا جس میں اترپردیش کی زلہ شاہ جانپور ایسو جی تھانا رامچندر چاند اور آپکاری ویبھا کے ٹیم نے ٹرک سے میں جھوٹ کے بوروں میں چھپا کر ہریانہ مارکہ انگریزی شراب کا زکھیرہ برامت کیا ہے ایس پی گرامین منوج کمار اوزتھی نے بتایا کہ پانچ سو اسی انگریزی شراب کی پیٹی برامت کی گئی ہیں جس کی کی مطلق بخ ساٹھ لاک روپے بتائی جا رہی ہے گرفتار ابھیوکت کو جیل بھیجا جا رہا ہے پولیس جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے پولیس ادیق چک شاہ جہاں پور مہدے دورہ اپراد گم اپرادیوں کے بدل چلائے جا رہے آبیان کے کرم میں آج تھانا رامچدر مشن سرویلانس ایس او جی تتھا آپکاری بیبھار کی سینکت کاروائی میں پانچ سو اسی پیٹی ہریانہ مارکہ شراب برامت کی گئی وہ لیکنی ہے کہ اپتر شراب کی قیمت لگ بگ ساٹھ لاک روپے ہے اتر پردیش کے زلہ شاہ جانپور میں اس پی اشوک کمار میڑا کے نردیش پر اپرادیوں کے خلاف چلائے جا رہے آبیان میں جیتیندر پرتاب سنگھ ایس او جی پرباری راجیو کمار ارثانہ روزہ پرباری اور ایس ٹی ایف لکھناؤ پولیس ٹیم نے سینٹرو کار سے نیپال راجیے سے مہیلا سہی تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے قبضے سے اٹھائیس کلو چرس برامت کی گئی ہے جس کی انتراشتے بازار میں قیمت دو کروڑ اسی لاک روپے پتائی جا رہی ہے اپرادیوں اپرادیوں کے ویرود چلائے جا رہے آبیان کے کرم نے آج ارثانہ روزہ ایس ٹی اف ایس ٹی ایس ٹی سینٹہ دوارا ایس ٹی موٹیوں کی گرفتاری کی گئی ان کے پاس سے اٹھائیس کلو چرس برامت ہوئی ہے جس کی قیمت انتراشتی مارکٹ میں دو کروڑ اسی لاک روپے پتائی جا رہی ہے ان کے پاس سے ایک سینٹرو کار ٹی مووائیل واہ کچھ نگدین بھی برامت ہوئی ہے یہ تینوں نیپال کے ناغریت ہیں تتہ اس طرح سے چرس کی تسکریت ہی ہیں ان کے اور اتر پردیش کے مین پوری میں سماجوادی پارٹی کے پور راجسو منتری سورگیے بابو رام یادو کی پرتیمہ لگانے کو لے کر مکہ منتری یوگی آدیتینات کے نام تحصیل دار کرحل کو گیاپن دیا گیا ہے منصف ٹی وی سے خاص بات چیت میں سنیل بشار نے بتایا کہ بابو رام یادو ایک ایماندار نیتا تھے بابو رام یادو کی تحصیل مکہ لے پر پرتیمہ لگائی جانے چاہیے جس سے منتری جی کے پدچن پر لوگ چل سکے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی اس سے پہ ہم جنپر مین پوری کے کرہل پر موجود ہیں ہمارے ساتھ سرب سماج جنتہ پارٹی کے راشتری مہاد سوچف شنیل کمار مصرہ موجود ہیں جنہوں نے آج جو تحصیل دار کو مکہ منتری کے نام کے گیاپن دیا ہے جن سے ہم بات کرتے ہیں کیا ہے پورا ماملہ آج جو آپ نے گیاپن دیا ہے کیا ہے پورا ماملہ جی میں سنیل کمار مصرہ راشتری مہاد سر سنا جنتہ پارٹی سب سے پہلے سبی ترسکوں کو میں نمشکار کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اتبادی شرکار میں پورم میں شروعی سی باہورہ میں آدھا تھا جو کرہل بیرانسہ وشیر سے بیدائک تھے اور شرکار میں وہ راج سمنٹری تھے ان کی انتیکال کو لگ بھگ 20 ورس ہونے جا رہے ہیں پہند کسی بھی سرکار دوارہ یہ شنگیاں نہیں لیا گیا کہ ان کی ایک کرہل بیدانسہ وشیر میں ان کی پرتما لگائی جائے اسی سلسلے میں میں نے مانی حکومنتی اتبادی سرکاہ بابا یوگی آدھنات کی نام ایک گیاپن جو دیا ہے سریمان تحصیل دار مہودہ کرہل کو کہ تحصیل کرہل میں شروعی سری باہورہ میں آدھا ہو راج سمنٹری جی کی باب پرتما لگائی جائے جسے ان کو اسمڑ کیا جا سگے ترکی سری باہورہ میں آدھا بہت ہی سوچ شب کے ایمندار نیتا تھے انہوں نے چھت کے لیے بہت ہی کچھ کام کیے اور راج سمنٹری ہوتے ہوئے پورے پردیش کو بہت ساری یوزنائی تھی آپ سر سماجندہ پارٹی سے علق رکھتے ہیں وہ ایک سماجوادی پارٹی کے نیتا رہے ہیں آپ پچھ پارٹی کے ہوتے نہ آتے بھی آپ ان کے پچھ کو لے کر کے آپ گیاپن دے رہے ہیں کس طریقے دے رہے ہیں یہ جو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمندار ویکتیوں کے سامان کرتا ہوں سرگی سری باہورہ میں آدھا بہت ہی ایمندار اور سوچ شبی کے نیتا تھے وہ دور سے ہی لوگوں کو پہچان لے کی شمتہ رکھتے تھے کبھی وہ بہت بڑے لعب لسکر کے ساتھ نہیں چلے میں نے کئی وار ان کو دیکھا بیرانسوا کے باہر تو وہ دارل صفا میں جہاں رہتے تھے اور وہاں سے ارکسے میں یا پیدر چلے جاتے تھے بیرانسوا کے لئے بہت ہیمت والے ویکتی تھے انہوں نے کبھی بھی شیطر میں کسی پرکار کے گنر کو یا پرائیویٹ گنر کو زیادہ بریتہ نہیں دی وہ لوگوں سے ستہ سیدھے جا کے ملتے تھے اور لوگوں کے کام کرا دیتے تھے یہ جو تھے ہمارے ساتھ جو ہے سنیل کمار مصرہ جو سرطمہ جنتہ پارٹی سے کے راشتری مہاسچیب ہیں ٹی وی جنلیش نفیس علی نین پری اتر پردیش کے زلہ بارہ بنکی میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ نگر کوتوالی علاقے کے سوٹ میل فیکٹری کے پیچھے جنگل میں مدھےڑ ہوئی ہے پولیس اور بدماشوں کے بیچ ہوئی مدھےڑ میں پانچ بدماش گولی لگنے سے گھائل ہو گئے ہیں گرفتار کیے گئے پانچ آروپی بہرائیچ زلے کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں نگر کوتوالی، تھانہ جہانگیر آباد اور کرائم برانچ کے ٹیم کاروائی میں جھوٹی ہوئی ہے دیگر دینے کچھ گھٹیت گھٹناوں کو درشکت رکھتے ہوئے جہانگیر آباد انسپیٹر اور کوتوالی انسپیٹر تحت سوات کی ہماری ٹیمیں سترک تھی اور لگاتار اپرادیوں کے یہاں دبیش اور ستیابن کی کاروائی چل لئی تھی اسی دوران سوچنا ملی کہ جہانگیر آباد میں سوٹ میل کے پیچھے کچھ بدماس بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی اپرادی گھٹنا کے انجام دینے کی فیروہ میں ہیں پولیس پارٹی دوارا جب ان کو گھیرنے کا پریاس کیا گیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی آتم رچھات کی گئی پولیس پارٹی دوارا فائرنگ میں دو بدماسوں کے پیر میں گولی لگی ہے جنہیں چکسہ کے لئے بھیجا گیا اترپردیش کے ظلہ انہوں کے فتحپور چوراہ سے تھانا علاقے کے انترگت عمر کھیڑ کے پاس انہوں سے بانگرمو کو جا رہی پرائیویٹ بس انینتری تھو کر پیڑ سے ٹکر آ گئی ٹکر اتنی زبردست تھی کہ بس کا اگلا حصہ پوری طرح سے شہتیگرست ہو گیا بس سے سوار قریب تیس سواریوں کے چیک پکار مجھ گئے ایکسیڈنٹ کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے مشکت کر گھائی لوگ کو بس سے بہار نکالا اور انہیں اپچار کے لئے زلہ اسپتال بھیجا ہے زلہ اسپتال میں ایک نے دم توڑ دیا باقیوں کا علاج چل رہا ہے چار لوگوں کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے کانپور ہیلے ٹریفر کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ انیس سے زیادہ لوگ حادثے میں گھائیل ہوئے ہیں پولیس معاملے کی جانس پرطال میں جھٹی ہوئی ہے پھتے پور 84 تھانہ چھیتر میں ایک بس درگٹنا ہوئی جس میں 18 لوگ کو گھائیل ہوئے تھے چار لوگ پراتوی کپ چار کے آدھار پر سی اسی سے چھوڑ دیا گیا ہے چودہ لوگوں کو وہاں سے ریفر کیا گیا ہے جنپد چکیش چالے کے لیے یہاں پہ ابھی تک کل دس لوگ پہنچے ہیں جس میں پریم پرکاش نام کے ایک ڈیکت کی مرتی ہو گئی ہے تین لوگ گمبھیر ہیں جن کو اتر پردیش کے زلہ امبیٹکر نگر میں گوکشی روکنے کے لیے ایس پی ڈاکٹر کاؤستوب نے ایک ابھیان چلایا ہے اس کے تحت گوکشی سے جڑے 25 آر اوپیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور جلالپور پولیس نے 17 آر اوپیوں کو اور بسخارہ تھانا پولیس میں اس میں سے آٹھ گوکشی کے آر اوپیوں کو گرفتار کی گئی ہے پولیس نے گرفتار کیے گئے سبھی گوکشی کے آر اوپیوں کو شانتی بھنگ کی دھارہ میں چالان کر دیا ہے اتر پردیش کے زلہ مین پوری میں انڈیا نوائل اور ہندوستان پیٹرولیم دوارہ آف سائٹ ڈریل اور آئی او سی ایل کی آگرہ گوریا پائپ لائن میں رساب پر ڈیمو کیا گیا ہے ڈی جی آر نے موقع پر پہنچ کر پائپ لائن سے رساب ہو رہے تیل کو بند کرنے کے لئے ٹیم کو جانکاری دی ساتھی ڈیمو کے ذریعے سے گرامیڑوں کو جانکاری دی گئی پائپ لائن کے آس پاس بھی کوئی بھی مٹی خنن کرتا ہے تو تتکال اس کی سوچنا پولیس کو دیں ڈیمو کاری کرم میں ایس ڈی ایم گوپال شرما اور انڈیا نوائل کے تمام پدادی کاری موجود رہے آگرہ سے گوہ رہی ہے تک کے جو پائپ لائن ہے اور ایچ پی سیل کی جو ریواری کانپور پائپ لائن ہے اس کے جوائنٹ ایفورٹ سے ایک موق ڈریل کا ایوجین ہوا جس کا مین ادیش یہی تھا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی پائپ لائن میں چوری کرنے کا پریاس کرتا ہے یا اگر پائپ لائن فٹ جاتی ہے اس کیس میں کس طریقے سے جو تیل کا رساب ہوتا اس پر کیسے کنٹرول پائے جائے اس سے اگر کوئی گھٹت ہونے آگ لگنے کی سمباب نہ ہوتے اس سے کیسے نجات پائے جائے اس کے لئے ایک موق ڈریل تھا اس میں وشیز طور پر ان کے دورہ جو اکٹیوٹی کی گئے اس میں درشائے گیا کہ جو پائپ لائن ان کی جا رہی تھی اس پائپ لائن پر ایک جے سی بھی کے دورہ ریج دکھنن کا پریاس کیا گیا جس کے کرم میں جو پائپ لائن تھی اس میں اترپدیش کے جالون صدر ارائی سے ماناو تک شرم سار کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں لوگوں نے دو دن کی لاوارس نوزاد بچی کا شو کتے کے موہ سے چھڑایا ہے جس کے بعد نوزاد بچی کو محلے کے لوگ زلہ سپتال لے گئے جہاں چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے نوزاد بچی کو مرت گھوشت کر دیا جس کی سوچنا ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچی اور معاملے کو سنگیان میں لے کر آگے کی کاروائی میں جھٹ گئی ہے پولیس موقع پر آئی جلہ سپتال گٹ پر آئے ہوئے ہیں اور سبھی لوگوں سے ملاقات ہوئے ہیں اتر پردیش کے زلہ فیروز آباد میں واقع اسلامیک سینٹر کے صدر اور کندری حج سمیتی کے چیف ماسٹر ٹرینر مولانا آلم مصطفیٰ یاکوبی نے حج دوہزار چوبیس کو لے کر اسلامیک سینٹر میں ایک پریس کانفرنس کا ایوجن کیا جس میں مولانا یاکوبی نے کہا کہ چار دسمبر سے حج کے لیے آویدن شروع کیے گئے ہیں جس کے آخری تاریخ بیس دسمبر تھی سال انیس دسمبر شام تک پورے دیش میں ملک میں چو سٹھ ہزار چھ سو تیرہ آویدن ہوئے ہیں جس میں فیروز آباد جلے کی بات کی جائے تو صرف پچپن آویدن آئے ہیں اور تب ایسا ہے جب آویدن کا کوئی شلک نہیں لیا جا رہا ہے جس کو لے کر مولانا آلم مصطفیٰ یاکوبی نے بہت ضروری جانکاری دی ہے حج دوہزار چوبیس کے لیے چار دسمبر دوہزار تیس میں حج کمیٹی آف انڈیا نے آن لائن کرخواستیں مانگی دیں اور اس کی لاسٹیٹ بیس دسمبر تھی بیس دسمبر تک پورے دیش سے چونسٹھ ہزار چھ سو تیرہ آویدن آئے ہیں اور اسٹیٹ حج کمیٹی سے چھ ہزار چھ سو سیتیس آویدن اتر پردیش کے زلہ بیجنور میں اپراسٹ پتی کے اپمان پر آج باجپا کے کارکرتاؤ نے راہول گاندی کا پتلا فکا اور ساتھی زلہ ادھکاری کو ایک گیاپن بھی سوپا ساتھی بڑا بیان دیتے ہوئے یواز بھاشپیہ مورچہ کے زلہ دیکش راہول گاندی کو لے کر بیوادت بیان دیا ہے کل سنسد بھون میں بھارت کے اپراسٹ پتی اور سماج کے گورو ماننے اپراسٹ پتی دھنکڑ جی کا جو اپمان کانگریس کے یوبراج وہ کہتے ہیں کانگریس پارٹی کہتے ہیں کہ بھارت کی یوبراج ہیں انہوں نے ہمارے سماج کا اور بھارت کے جو دوسرے نمبر کے ویکتی آتے ہیں ماننے اپراسٹ پتی جی ان کا جو مجاک اڑا ہے اسے ہم بھارتی جنتہ پارٹی اور پورا جات سماج وہ ہمارے پردہان منتری کو نیچ کہتے ہیں پر آج میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے نیچ حرکت اس دیس میں کوئی نہیں کر سکتا جو اپراسٹ پتی جی کے خلاف یہ کرا گیا ہے اور میں آج یہاں اتر پردیش کے زلہ مورادباد کے کلیکٹریٹ پر بھاشپا کاریکرتاؤں نے راہل راہول گاندھی اور سانسد کلیان برنر جی کا پتلا دہن کیا بھاشپا کاریکرتاؤں نے بتایا کہ اپراسٹ پتی کی ممکری کے ویرود میں یہ پتلا دہن کیا گیا ہے اور کہا کہ اپراسٹ پتی کا اپمان دیش کا اپمان ہے اتر پردیش کے زلہ مورادباد کے تھانہ بلاری علاقے کے گاؤں ابھانپور میں 23 دسمبر کو چودری چرن سنگھ کے جم دن پر ان کی اکیامن فیٹ پرتی میں آکاوت گھاٹن مکہ منتری یوگی آزتنات کریں گے ان کے آنے کے سماونا کو لے کر پرشاہ سن نے ابھی سین ایرکشن کرنا شروع کر دیا ہے رات و رات کاریکرم اسطل تک پی ڈی وی ڈی سڑک کنیرمار کر رہی ہے کاریکرم اسطل پہنچے سنبھل لوگ سببہ بھاشپا کے سمبھاوت پرتیشی نریش یادو نے کاریکرم کا جائزہ لیا سب سے ہونٹی اکیامن فیٹ کی پرتی میں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بنی ہوئی ہے کاریکرم سمبھوٹ طریقے سے سپل ہوگا یہ اکتر پرتیش سرکار کا کاریکرم ہے کسان سبھا کا کاریکرم ہے اوچھت کے سبھی کسان اس میں سملیت ہوں گے ہمارے لیے سبھاگیے کی بات ہے ہماری بلاوی بدان سبھا مراد آباد میں ماننی ہے مکہ منتری یوگی جی اس کاریکرم میں آ رہے ہیں دیکھئے یہ کسان سبھا ہے جو لوگ اپنا آپ کو کسان مانتے ہیں جیسے چودری چرن سنگھ جی کسانوں کے بڑے نیتہ تھے دیش کے بڑے نیتہ تھے اتر پرتیش کے مراد آباد میں سبھاپتی محمود محبوب علی نے زلہ کارگار کا نیرکشن کر بندیوں سے بات چیت کی ہے زوران سبھاپتی محبوب علی نے بندیوں کو ملنے والے کھانی کی گنوطہ کو کھا کر پرکا ہے میڈیا کو جن کاری دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ زلہ کارگار میں اویوستاؤں کو لے کر شکایتیں مل رہی تھی اسے کو لے کر ان کے دواراج ڈی ایم اور ایس ایس پی کے ساتھ زلہ کارگار کا نیرکشن کیا گیا ہے زلہ کارگار کا نیرکشن کیا گیا ہے اتر پردیش کی زلہ رامپور کے تھانہ پٹھوائے علاقے کے انچورہ گاؤں کے ایک فیری والے کی پانچ بدماشوں نے دھاردار ہتیار سے گھر میں گھس کر ہتیا کر دی ساتھی پتنی کو باندھ کر ڈال دیا پتنی نے زمین کے ویواد میں دو بھائیوں اور تین اگیاد بدماشوں سہیت پانچ پر ہتیا کرنے کا آروپ لگایا ہے پولیس نے شو کو کبزوں میں لے کر پوسٹ مائٹیم کے لیے بھیجا ہے ساتھی پولیس نے اگیاد کے خلاف معاملہ درج کر تفتیش شروع کر دی ہے اتر پردیش کی کئی یونیورسٹی پچھلے کئی سالوں سے ایجوکیشنل اپ گریڈیشن کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں اتر پردیش کی گورنر اور یونیورسٹی کی چانسلر آنندی بین پٹیل نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی کامیابیوں سے پردیش کے چھاتروں کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے تعلیم کے لیے پردیش سے باہر نہیں جانا پڑے گا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ان اسٹوڈنٹس کو ہوگا جو فائننشل وجہ سے باہر جا کر پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے ویر بہادر سنگھ پوروانچل یونیورسٹی جانپور میں این اے اے سی کی طرف سے تیاریوں کا راجبھون کی نگرانی میں ہو رہی تھی تین سے پانچ دسمبر تک این اے اے سی مولیانکن کے لیے ٹیم آئی تھی جس نے اپنی ریپورٹ کو کلپتی پروفیسر وندنہ سنگھ کو ساپ دیتے پتی شریمتی آنندی بین پٹیل جی کی پریڑنا سے ویر بہادر سنگھ پوروانچل وشویدیالے کو نیک مولیانکن میں اے پلس گریڈ کی پرابتی ہوئی ہے یہ وشویدیالے پریوار کے اتھک پریشنم کا فل ہے اور اس کے لیے میں وشویدیالے پریوار کو بدھائی دیتی ہوں اور یہ کامنا کرتی ہوں کہ پوروانچل کا یہ وشویدیالے آگے بھی بھوش میں اسی طرح پردتی کرتا رہے بیر بہادر سنگھ پوروانچل وشویدیالے کو نیک اے پلس گریڈ ملا ہے یہ ہمارے لیے بہت گھورو کی بات ہے چاہے وہ پرادیاپک ہو چاہے شچڑے تر کم چاہے اتھا پردیش کے زلہ دیواریہ کے بریہ پور تھانا علاقے کے پڑری مل گاؤں کے پک کے مکان میں اچانک ویسفورٹ ہوا جس کے چلتے مکان کا چھجہ پوری طرح سے گر گیا ویسفورٹ کیسے اور کن وجہ سے ہوا اس کا پتہ لگانے میں پولیس جھٹ گئی ہے اس ماملے میں اپر پولیس ادھک شک نے بتایا کہ سبھی بندوں پر جانچ پر تال کی جا رہی ہے جلد اس کا کھولاسہ کیا جائے گا اتھا پردیش کے لکھیمپور کھیری زلے کے پیرامل فائننس کروپ اور اتھا پردیش پولیس کی طرف سے سائبر جاگرکتہ بھیان چلایا گیا جس میں زلے کے ہر سرکل کے تحت آنے والے تھانوں اور اسکول چوراہوں اور پبلک پلیس پر نکر ناٹک کے ذریعے سے سائبر جاگرکتہ اور سائبر فروڈ سے بچنے کے لیے کئی طرح کے اپائیوں کے بارے میں جانتہ کو جاگرک کیا گیا اتھا پردیش کے فروز آباد کے تحصیل ٹونڈلا کے عدی وقتاؤں کے دوارہ ہر تال تیسرے دن بھی جاری رہی ہے جس کے چلتے تحصیل سے سمبندھت کاریوں میں کئی ارچنیں آ رہی ہیں مطادین کے عدی وقتاؤں کے دوارہ تحصیل ٹونڈلا میں تردہ پردشن کیا گیا ہے تحصیلوں کے سبھی عدی وقتاؤں نے بار ایسوسیشن ٹونڈلا کے ادھیکش کے ساتھ بیٹھ کر دھرنا پردشن کیا اور اپنی مانگوں کو رکھا ہے ہماری کوئی انڈیویجول مانگ نہیں جنتہ کی مانگ ہے جنتہ کا کار نہیں ہو رہا ہے اور جنتہ کے کار کو کرانے کے لیے عدی کاریوں کو اس سمبندھ میں کئی بار عویت کرائے جا رہا ہے لیکن کوئی بھی عدی کاری جنتہ کا کار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم عدالت اور جنتہ کے بیچ کی قڑی ہیں اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے جنتہ کے کار کو کرانے کے لیے ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں اس لیے ہم نے یہ حرطال کیا اور یہ حرطال تب تک جاری رہے گی جب تک ہمارے اور آخر میں ایک بار پھر نظر ٹالیں گے ہیڈلائنز پر پی ایم موڈی کا یودھیت دورے سے پہلے سی ایم یوگی نے سنبھالی کامان ایودھی ہمیں ادھیکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھ کر ریلوے سٹیشن اور ایئرپورٹ کا کیا آنے رکشن اتر پردیش کے زلہ سنبھل پہنچے اتر اکھن کے سی ایم پوشکر سنگھ دھامی پنڈیت رام پرساز شرما جنتہ کرشک انٹر کالیج کے پروگرام میں کی شرکت اور رامپور میں سپانیتا عبداللہ آزم کے دو جن پرمار پتر ماملے میں زمانت پر بحث ہوئی پوری کوٹ نے فیصلے کے تاریخ 23 دسمبر تے کی اور شاہ جابر پولیس نے مہیلہ سہی تین لوگوں کو کیا گرفتار دو کروڑ اسی لاکھ روپے کی 28 کلو چرس کی برامت بلٹن میں بس اتنا ہی اپنے مزبان مونی سنور کو دیجئے اجازت آپ بنے رہی مونی سفتی بھی کسان